پیارے بچوں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس سبق کے خاص الفاظ پیار بچہ پریشان راضی والدہ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور اس کو اداس دیکھ کر رک گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے رونے کی وجہ پوچھی اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا اور فرمایا بیٹا دوسرے صفحے پہ چلتے ہیں پریشان نہ ہو کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہارا والد ہوں اور حضرت عائشہ تمہاری والدہ پیارے بچوں اس سبق میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے تو چلیئے اس لائن کو پہلے آئی لائٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں امپورٹنٹ اس چپٹر کا پتا چلتا رہے کہ کیا ہے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا اس کے پاس سے گزرے اور اس کو عداس دیکھ کر رک گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے باباپ نہیں ہیں پیارے بچوں یہ اس سبق کا بہت ضروری حصہ ہے اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا اور فرمایا پیارے بچوں یہ بھی بہت ضروری چیز ہے یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا آگے بڑھتے ہیں پریشان نہ ہو کیا تم اس بات پر راضی نہیں یعنی راضی پیارے بچوں کہتے ہیں رضا مندی سے ہے راضی یعنی آپ اس بات پر اگری جسے ہم انگلیش پر کہتے ہیں یعنی آپ کو وہ بات پسند ہے یا آپ اس بات پر راضی ہیں یعنی آپ نے وہ بات ان کی مان لی ہے تو اس کو راضی کہتے ہیں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوں یا میں تمہارا والد ہوں اور حضرت آئیشہ تمہاری والدہ ہیں پیارے بچوں یہ بھی اس سبق کا بہت ضروری حصہ ہے اس کو ہم ہائلائٹ کر لیتے ہیں تو چلیے ہم اس سبق کی مشک کے طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس مشک میں پہلا حصہ ہے حروف جوڑیں اور پڑھیں پیارے بچوں یہ دوبارہ آپ کی مستقل پریکٹس کے لیے مشک کے لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کی بار بار پریکٹس کر کے مشک کر کے بار بار لکھ کے سمجھ سکیں کہ الفاظ جوڑیے کیسے کرتے ہیں یا ان کو ملا کے کیسے لکھا جاتا ہے پیارے بچوں یہ حصہ اس سبق کا آپ نے خود کرنا ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر جب تک ہم آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اس مشک کا دوسرا حصہ ہے جملے بنائیے جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بنایا تھا دن اب پیارے بچوں ہمیں دن سے دوسرا جملہ دن سے دوسرا جملہ بنانا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دن آج کا دن ہمارے لیے بہت اچھا ہے میں آپ کو زبانی پیارے بچوں یہاں بتا رہا ہوں آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے دن میں کھیلنے کا مزہ آ جاتا ہے آج کے دن ہمیں اسکول جانا ہے اس طرح بہت سارے جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے وہ آپ بنا سکتے ہیں دوسرا میں بتا دیتا ہوں رو رو یعنی رونا تم کیوں رو رہے ہو جملہ ہے سوالیہ جملہ ہے رونا اچھی بات نہیں ہوتی پیارے بچوں تیسرا جمل لفظ ہے اس سے آپ خود ایک جملہ بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا جملہ صحیح ہے یا نہیں یہ جملہ آپ نے صحیح بنایا ہے یا نہیں جب تک ہم آگے بڑھتے ہیں اس مشق میں ہمیں آگے دیا گیا ہے دیئے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں چلیے دیکھتے ہیں پاس پیار بچوں رو تو پیارے بچوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک دو تین چار چار جملے ہمیں دیئے گئے ہیں اور اس جملوں میں کچھ خالی جگہیں ہیں جیسے ایک دو تین چار یہاں سے ہمیں ان الفاظوں کے سہارے سے مدد سے ہمیں یہ جملے پورے کرنے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائش سے بہت پیار کرتے تھے پیارے بچوں ہم سب کو پتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن سے بہت پیار کرتے تھے بچوں سے تو یہاں میں بتاتا ہوں یہاں آئے گا بچوں تو ہم اس کو کلر دے دیتے ہیں ایک اس کو ہم دے دیتے ہیں گرین کلر دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس ایک دین ایک بچہ ڈیش رہا تھا بہت پیارے بچوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے تو انہوں نے کس کو دیکھا تھا ایک بچہ رو رہا تھا ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا چلیے اوپر دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ الفاظ دیاوا ہے یا نہیں یہ رہا رو رہا تھا ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا یہاں پہ یہ گرین آ جائے گا اور یہاں پہ ہم دوسرا کلر لے لیتے ہیں یہ رو رہا تھا یہاں پہ رو رہا تھا آ جائے گا آگے بڑھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ڈیس سے گزرے یعنی پاس سے گزرے ہم لال کلر کر دیتے ہیں یہاں بھی ہم لال کر دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو ڈیش کیا پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو کیا کیا پیار کیا چلیئے اس کو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں پیار کیا یہاں پہ آ جائے گا پیار کیا پیارے بچوں یہاں میں نے اسی لئے یہ رنگ سے اس کو ایک ایک کلر دے دیا ہے اب اس کو آپ اپنی نوڈ بک میں صاف اور خوش خطی کے ساتھ لکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے اس کو حل کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں مشک کے اس حصے میں الفاظ کو متعزاد سے ملائیں یعنی ان کے اپوزٹ متعزاد مطلب اپوزٹ تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دن دوسرا ہے پاس تیسرا ہے رو چوتھا ہے اداس اور دوسری طرف ہمارے پاس متعزاد دیئے ہیں دور رات خوش ہنس تو چلیئے شروع کرتے ہیں دن دن کا اپوزٹ یعنی متعزاد کیا ہوتا ہے دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے پاس یعنی قریب اور اس کا اپوزٹ یعنی متعزاد کیا ہوتا ہے دور پاس دور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے رو رو کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے ہسنا یعنی رونا ہسنا رو ہس چلیئے اس کو اس سے بلا دیتے ہیں چوتھا ہمارے پاس کیا ہے اداس اور خوش یعنی اداسی اور خوشی چلیئے اس کو اس سے بلا دیتے ہیں پیارے بچوں آج کے اس سبق میں جس کا نام ہمارے نبی ہیں اس میں ہم نے خاص الفاظ پڑے اور نبی کریم اور نبی کریم صلی اللہ سلم کا ہمیں پتا چلا کہ وہ بچوں سے کتنی محبت اور پیار کرتے تھے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ اللہ حافظ